بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میلے رب میرا سینہ کشادہ کر دے میرا کام آسان بنا دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ گئے اسلام علیکم پاکستان یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کے آواز پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والوں کو میرا بہت سلام آپ کے کامنز کرٹیسزم آپ کے دعاوں کا بہت شکریہ اور خاص آپ میں میری پیٹرنز کا بہت شکریہ ناجین آج کا جو میرا وی لوگ ہے وہ شاید تھوڑا سا مختلف اس لیے ہو کہ میں جو موجودہ حالات ہیں اس کا ایک بیانیاں پیش کروں گا آپ کے سامنے جو ابھی آپ کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چیزیں ہوئی ہیں اور میں پھر آپ کو ایک تاریخ کے ماضی سے لے کے چلوں گا کہ ہماری بنیاد جو تھی اس میں خرابی کیا ہوئی جس کے وجہ سے آج ایک فرد واحد کے فیصلوں کے وجہ سے پاکستان جو ہے بالکل ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور یہ چیز آپ کو بھولنی نہیں ہے بیکاوز یہ چیز ہمارے سامنے اب ہر طریقے سے آ گئی ہے اور میں آپ کو جو اس وقت ہمارے سامنے موجود فیکٹس ہیں اس کے تحت میں آپ کو ان سے میں آپ کو لے کے آگے چلوں گا سب سے پہلے جو بات کرنی ہے جی وہ ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز کی پریس کانفرنس ہے بڑی زبردست پریس کانفرنس ہوئی ہر جگہ دکھائی گئی بڑی ایک خوش آئین بات ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسی کی شاید تھوڑی سی سٹیم جو ہے جو بھاپ جمع ہو گئی ہے اس کو نکالنے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ حالات قابو سے باہر نہ ہو جائیں لیکن جو ان کو اجازت دی گئی ہے وہ بہت خوش آئین ہے مجھے جو اس جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں جو لوگ موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چند لوگ جن کو پکایا جا رہا ہے ایک لیڈرشپ رول کے لیے پی ٹی آئی میں وہ کہیں نظر نہیں آئی وہ ایک بہت خوش آئین بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بہت سخت کرٹیسزم کی ہے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے گوھر نے لطیف خوصہ صاحب نے اپنے جو سلمان ہیں انہوں نے اور اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے کیا سمجھ آتی ہے ای سی پی کو کیا سمجھ آتی ہے سپریم کورٹ کو کیا سمجھ آتی ہے اور اس سے کوئی مصبت نتائج ملیں گے یا نہیں ملیں گے میں ابھی میری جو جیوری ہے وہ اس وقت جو ہے اس پر فیصلہ نہیں دے رہی ایک اور بڑا اچھا فیصلہ آیا کہ جی عمران خان کو جو ہے پارٹی کے جو اس وقت چیئرمن ہے گوھر علی خان ان کو ملنے کی اجازت دی جائے کہ وہ پارٹی کی ٹکٹس ڈسکس کر لیں کہا ہے کہ جی سپریٹینٹ جیل کے وہ بھی بیٹھے ہوں گے مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جہاں جہاں جب لسٹیں تیار ہو رہی ہوں گی بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہو گی سب کچھ ہو رہا ہوگا ہو سکتا ہے سپریٹینٹ جیل نے کاغذات کی کوپیاں بھی مانگی ہوں کہ جی مجھے تو کوٹ نے کہا ہے کہ یہ میرے محتیت ہوگی تو پھر شاید آگے چل کے جو جو فائنلائز ہوں لسٹ ان کے لوگوں کو ریسٹ کر لیا جائے ان کے جو نومینیشن پیپرز ہیں ان کو رد کر دیا جائے پتا چل جائے گا چوبیس ہٹالیت گھنٹوں میں کس کے ایکسپٹ ہوئے کس کے نئی ہوئے عمران خان کے بھی نومینیشن پیپرز کا ہمیں پتا چل جائے گا تو اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں لیکن خوش آئین بات ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے میاغل اورنگزیب نے ادھر وہ پاکستان مسلم لی کا رونا یہ میں بار بار سو تو نورین رو رہی ہے پتہ نہیں کہوں نے نورین کیا ہے لیکن وہ پھر آکے چلاتے چیختے ان کی دھوم پہ کتے اور کتیوں کی دھوم پہ پیر رکھے گئے ہیں تو چیخ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں یہ جو آپ ٹیکٹیکل چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اب اس کا بھی میں آپ کو جب آپ کو ماضی کا میں حال بتاؤں گا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ماضی سے نہیں سیکھا تو وہ ماضی بار بار دھرائے جائے گا اور یہ مجھے بہت خوف ہے ڈر ہے کہ پاکستان میں اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں حاصل کیا تو ہم اس کو دھرائیں گے الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے رکھیل ہے آسے منیر کی فوج کی انہوں نے ابھی پتہ نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ جی وہ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے اپنی پٹیشن دائر کریں گے بلے کے جو انہوں نے بلہ نہیں دیا پی ٹی آئی کو اس کے اوپر جو حکم امتنائی دائر کیا ہے سنگل بینچ نے اب اس کا سنگل بینچ نے کہا ہے کہ جی اس کو ڈیویجنل بینچ دیکھے یہ بہت بڑا کیس ہے نو جنوری پہ انہوں نے فکس کر دی ہے اگلی تاریخ ڈیویجنل بینچ بنتا ہے نو جنوری کو کیس ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ اور قاہروائی ہو جاتی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا لیکن ای سی پی نے بھی پتہ نہیں فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے دائر کریں گے ایک لائر نے کہا ہے کہ جی جب تک مکمل فیصلہ نہیں آتا سنگل بینچ کا اس کے خلاف آپ جو ہے پٹیشن دائر نہیں کر سکتے تو قانونی طور پر ان کے مطابق ای سی پی جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر نہیں کر سکتا لیکن اس ملک میں تو ہر چیز پاسیبل ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ بھی ہو جائے کیا ایوری تینگ از اپ یہ جو کہتے ہیں ایوری تینگ از اپ فر گریب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مملکت خدا دادے پاکستان میں اس لیے کہ ایک فرد واحد کے پاس ساری طاقت ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے تو نہ قانون ہے نہ آئین ہے نہ سپریم کورٹ ہے نہ ای سی پی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے اس کو بھی ہم ووچ کرتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے لیکن ای سی پی جو ہے سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا اور کہہ رہا ہے کہ جی ایک ہمارا ریٹرنگ آفسر جو ہے جی اس کو نکلہ مطلب کتنے آپ اندازہ کریں پتہ نہیں کتنے ریٹرنگ آفسر ہوں گے ایک کو نکالا ہے تو کہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی نکال دیا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اپنے فراڈ بنچوں کے ساتھ مل کے اور کچھ ایسا پھر فیصلہ دے کہ جی وہ ایسا حکم جاری کرے کہ جی کوئی جو کوٹ ہے کوئی ہائی کوٹ ہے وہ جی حکم نہیں دے سکتا کہ کسی بھی ریٹرنگ آفسر کو ہٹا دیا جائے حالانکہ ای سی پی نے خود اپنے جو ریٹرنگ آفسر ہیں ان کو انہوں نے خود ہٹاتے رد و بدل کرتے تو ایک کے اوپر جانا مجھے سمجھ نہیں آئی ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے ختیزہ شاہ کے ریلیز ہونے کے بعد کہ سنم جعوید کا بھی ریلیز ہو گیا ہے تھری ایم پیو کے قانون کو بہت کالا قانون کرا دے دیا گیا ہے اللہ کرے کہ ان کی رہائی ہو جائے اور جو میری نظر میں اس وقت بہت غور طلب کیس ہے وہ ہے جو کہ دو جنوری کو نواز شریف کے نا اہلی کا کیس ہے جن کو ان کو تاہیات نا اہل کرا دیا گیا تھا پانچ رکنی بینچ میں وہ ایک کانسٹیوشن ہے سکسٹی ٹو ون ایف اس کے تحت کیا گیا تھا اب وہ جناب پیٹیشن ہے وہ تین ججز سنیں گے فائز عیسیٰ امین الدین اور مسررت ہلاری اس بینچ میں یہ جو بینچ تھا یہ اوریجنلی بینچ اس میں اثر من اللہ بھی تھے میں اثر من اللہ کے متعلق بہت کرتا ہوں بہت ان کو میں آئی سائی کا ٹاوٹ کہتا ہوں اور وہ ہیں وہ بالکل ملے ہوئے ہیں اثر من اللہ ویسے اپنی جان بھی بچا رہے ہیں اس لیے اثر من اللہ کو پتا ہے کہ جب حالات تبدیل ہوں گے جس قسم کی انہوں نے تباہی مچائی تھی جب وہ اسلام بات ہائی کورٹ میں بھی تھے اور آگے بھی آئے اور ڈھکے چھپے طریقے سے انہوں نے بڑا سیبوٹاج کیا انہوں نے منصور علی شاہ نے فائز عیسیٰ نے آتا محمد بنگیال کے بنچوں کو تو وہ اپنی جان بچا رہے ہیں وہ فائز عیسیٰ کو خدشہ تھا کہ وہ اس کیس میں جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے کہ انہوں نے اپنے بنچ جو یہ بنایا تھا پکا بنچ تھا اس بنچ کو ہی تبدیل کر کے مسارت ہلاری کو لے آئے تو یہ بھی ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی ترمین کے بغیر یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے ان کی نا اہلی جو تاہیات ہے اس کو پانچ سال کریں جو ایک عام قانون پاس کیا تھا پی ڈی ایپ کے حکومت میں ستائیس ممبرز کے ساتھ یا شاید پینتیس ممبرز کے ساتھ وہ سٹے ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے اگر کرتی ہے تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ نے جو واقعی ایک اس آئین کے کفر میں جو ہے نا وہ کیل ٹھوکیں گے بہت ہی بہت ہی غلیظ آدمی ہے ان کی تو ساری مکاری سامنے آ چکی ہے ان پر اب کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ بہت مکار بڑے منافق بہت ہی غزلیل ترین کمیرے انسان ہیں اور کرپٹ بھی ہیں خود کہا کہ میری پیسوں سے میری بیوی نے لیا آپ کو اس کو آپ کو اس کے مطالعے کیا پرابلم ہے ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے سارے کیسے جو لگائے ہیں وہ صرف اپنی انا کو بچانے کے لیے اپنی انا کے اپنی جو چنگاری آگ ہے ان کے اندر ریونج کی اس کرنے کے لیے تو میں جو ان سے تو کوئی امید ہی اور پھر ہے کہ ریٹرسپیکٹیو کے یہ پیچھے سے عمل ہوگا اس کو بھی دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ میں جی اب تھوڑا سا یہ تو بتا دیا آپ کو ان کو آپ بوجھ کر دیں جو میں بات دراصل شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فاج پاکستان نے آئی اس پی آر نے اور تو یہ کوئی بکواس کر رہی سکتے انہوں نے جی ایک بکواس جو کی ہے نا وہ کی ہے کہ جی ہمارا ایک میزائل ٹیسٹ ہوئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پاکستان کا غریب مر رہا ہے پاکستان کا غریب تباہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کوئی کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں اور یہ جی اعلان کرتے ہیں کہ جی پاکستان کیرز آؤٹ سکسیسفل فلائٹ آف فتہ پتہ نہیں فلائٹ ٹیسٹ آف فتہ ٹو آئی اس پی آر اور یہ جی چار سو کلومیٹر تک جی یہ جو یہ ہے یہ فائر کرے گا اور فلانہ کرے گا اس سے زیادہ بشرمی کی بات اس وقت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان اتنا غریب ملک اور یہ فوج اور یہ میزائل ٹیسٹ کر رہی ہے یہ کس کے خلاف میزائل ٹیسٹ کر رہی ہے یہ میزائل ہے یہ ہندوستان پہ فائر کریں گے یہ میزائل میزائل یہ چین پہ فائر کریں گے یہ ایران پہ کریں گے یہ افغانستان پہ کریں گے یہ اسرائیل پہ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جب ہم نے لانگ رینج میزائل بنانے تھے تو جنرل مشرف نے میزائل کی ریج کو کم کرائے اس لیے کہ امریک نے ان کو کہا کہ ان کی جو آہ رینج ہے وہ اسرائیل تک نہ پہنچے اس کے اوپر میں آپ کو اگلی دفعہ ریسارچ کر کے بتاؤں گا پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے نا جی معیشت کی اس کا بیانیا میں نہیں کہتا ویسے تو ہر بندہ جو پاکستان میں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس روٹی ہے یا اس کے پاس روٹی نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس نوکری ہے یا اس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی فیکٹریہ چل رہی ہیں کہ اس کی فیکٹریہ نہیں چل رہی ہیں یہ ہم یہ تو لوگ ہم ویسے کہتے ہیں لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی پاکستان کا جو معیشت کا موڈل ہے وہ نہیں چل رہا ان کے اندر جو غربت ہے وہ نہیں کم ہوئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمام فائد فوائد جو تمام جو اس ملک کے اندر دولت کے آہ ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ایک الیٹ ہے ایک بہت ہی خاص ایک گروہ ہے اس ملک میں جو اس سے فائدے اٹھاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے کہ جب تک ان کی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوں گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بہت زبردست انہوں نے کہا ہے ہر شعبے میں پاکستان تباہ اور برباد ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ملک میں اس وقت طاقتوار ہے اور ایک ہی ایک ہی ادارہ طاقت ہو رہا ہے فوج آسیم منیر اس کے جرنیل فوج کی ساتھ لاکہ استعمال کرتا ہے بدوکوں کو کہ جب تک وہ نہیں فیصلہ کریں گے کہ اس موجودہ حالات سے پاکستان کو نکالا جائے کہ پاکستان کا ایک بہت مستقبل اچھا ہو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا جی یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہ ایک جگہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے دوسری جگہ آپ کی جو یہ ما شاء اللہ افواج پاکستان ہے یہ مسائل کے ٹیسٹ کریں مجھے یہ بتائیں یہ ہمیں بتائیں یہ مسائل ٹیسٹ کے اوپر بجٹ کتنا خرج ہوتا ہے ہندوستان میں بوفر گن خریدنے کا ڈیبیٹ چلا پارلیمنٹ میں حکومت گر گئی انگلستان میں سکورسی الیکاپٹر کا خریدنے کے اوپر ڈیبیٹ چلا حکومت گر گئی یہ ملک میں دن دناتے پھرتے ہیں یہ فوجی اربوں کھربوں روپیہ یہ ان مسائلوں پہ خرج کرتے ہیں بارہ بیس بیس بلین روپیہ کا بجٹ ہے صرف مسائل کے سائلوں بنانے کے لیے یہ کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے پاس چونکہ نیوکلئر ویپن ہے اس لیے ہندوستان نے حملہ نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں ہندوستان پاگل ہے کہ ہندوستان پاکستان میں حملہ کرے ہمارے ساتھ جنگ کرے کہ ان کی اپنی معیشت تباہ ہو سارا فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ وہاں سے چلے یہ خیر آگے چلنے کی بات ہے دیکھیں جی اب تو جو بکا ہوا وہ ہے نا اپنا یہ ڈان اخبار ڈان اخبار کی میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے نظر میں بہت اچھا اخبار ہوتا تھا لیکن بگ گیا وہ بھی شامل ہو گیا زرداری کے ساتھ وہ بھی شامل آخر ان کو بھی کچھ عمید عارون یا ان کے جو ایڈیٹر میڈیٹر ہیں جو بکاو مال ٹائپ ہیں یہ زفر شفر پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ بھی شاید اب جاگ پڑے وہ کہتا ہے جی پاکستان میں جو کہ عمران نے کہا تھا جب ٹھیک اور کہتا ہے چالیس فیصد بچے جو ہے جو پانچ سال سے کم پہ ہوتے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروت ہوتی ہے ان کی ذینی گروت نہیں ہوتی میرا خیال ہے ان میں سے ایک شاید عاصم منیر بھی ہے جو کسی طریقے سے پہنچ گیا آر بی چیف بنے کے اور میرا خیال ہے اس کے اندر شاید مریم بھی ہے اور زرداری بھی لاول ہے یہ بھی سٹنٹڈ گروت کی نمازی کرتے ہیں خیال مزاہ کی بات لیا کہتے ہیں سات فیصد لوگ اپنے پانچ سال کے بعد زندہ نہیں رہتے پاکستان میں صاف پانی نہیں ہے سینٹیشن نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی ہیلتھ کیر نہیں ہے نشو نماغ نہیں ہے یہ ساری چیزیں احساس پروگرام میں عمران نے لانچ کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی تھی ڈاکٹر سانیہ نشن میں نشو نماغ کے لیے سینٹیشن کے لیے صاف پانی کے لیے یہ بنیادی وسائل ہیں اس ملک میں لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا اس لوگوں میں اس ملک میں صفائی نہیں ہے اس ملک میں سکول نہیں ہے اس ملک میں اچھے ہسپتال نہیں ہے حکومت کے اور آپ جا کے مزائل فائر کر رہے ہیں اور چار چار سو ملین پانچ پنچ سو ملین کا ایک مزائل بناتے ہیں ٹینک آپ نے رکھے میں ہزاروں وہ ان کو زنگے لگ رہا ہے یہ طاقت صرف استعمال ہوتی ہے پاکستان کی عوان کے خلاف جو آپ یہ دیکھ رہے نا جو میں نے پہلے بتایا کیسز ہورے ہیں پورے ملک کو انہوں نے قبضہ کر لیا کہتے ہیں جی ایک عام پاکستانی صرف آٹھ سال اس کو سکول جانے کی ملتی ہے اور ہماری پوری ساؤت ایشیا میں ساؤت ایشیا کا مطلب ہے کہ بھگلہ دیش سری لنکا ہندوستان پاکستان میں ہمارے سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں جب پیدائش کے بعد ہمارے پاس دس ہزار لوگوں کے لیے صرف چھے ہسپتار ہیں ہمارے پاس تیرہ سو لوگوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے یہ میں آپ کو باتیں کیوں بتا رہا ہوں یا آپ کو یہ باتیں سمجھ رہی ہیں اور بھائی وہ ای سی پی کچھ کر لے گا وہ فلانا کوٹ کر لے گا اس کو چھوڑ دیں گے وہ مل لے گا وہ نہیں ملے گا وہ پریس کانفرنس کر دے گا اس سے پاکستان نہیں ٹھیک ہونے لگا پاکستان ٹھیک ہوگا اگر آپ کو پہلے سمجھ جائے کہ مارے پاکستان کا مسئلہ کیا پاکستان کا مسئلہ ہے ایلیٹ کیپچر پلیز یہ یاد رکھیں پاکستان کا مسئلہ ہے ایلیٹ کیپچر کس کو کہتے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جب ایک مخصوص طبقہ اس کے حکمرانی کر لیں اور اس سے بھی گندہ اس سے بھی بہودہ اس سے بھی مشکل وقت وہ ہے اس ملک پہ کہ ایک فرد واحد دے بھائی اگر آپ سو دیڑ سو لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے اگر مشورہ کر کے کریں تو پھر بھی شاید مشورے کو ٹھیک ہوں پھر بھی شاید کوئی فیصلے ٹھیک ہوں لیکن ہے یہ ایک فرد واحد جس کے سامنے آپ جواب نہیں دے سکتے وہ اس وقت ہے عربی چیف عاصم منیر جس کو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے یہ تو بکواس کر رہا ہے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے یہ تو زیادتی کر رہا ہے یہ ماں بہنڈوں بیٹیوں کی زیادتی جو تو لٹوا رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے یہ ایک پارٹی کو الیکشن سے نکلوانے کا یہ تو غلط کر رہا ہے ماضی سے سیکھیں جب ایک آدمی فیصلے کرتا ہے ایک ملک کے جہاں پر اکاؤنٹی بلیٹی بہت کمزور ہوتی ہے اعتصاب نہیں ہوتا اس کے فیصلے کا اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جتنے ادارے ہیں اس ملک کے اندر چاہے آپ کی عدلیہ ہو جائے چاہے پولیس ہو جائے چاہے کے بیروکریسی ہو جائے چاہے سیول سوسائٹی ہو جائے چاہے میڈیا ہو جائے جب آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا تو پھر آپ کے فیصلے چاہے کچھ اس میں اچھے بھی ہو مجھا نہیں پتا لیکن جب آپ کے فیصلے چیلنج نہیں ہو سکتے آپ کو اکاؤنٹی بل نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا آپ کو اس کے جواب دینا پڑے گا تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں یہ جو الیٹ کیپچر ہے نہیں جی پاکستان کا یہ الیٹ کیپچر آج کا نہیں ہے یہ پچھلے ستر سال کا بھی نہیں ہے یہ جو موجودہ ویسٹ پاکستان ہے یہ سیکڑوں سالوں سے الیٹ کیپچر ہے اس کے اندر جو سردار تھے جاگیردار تھے بڑے بڑے لینڈلوڈ تھے ملک تھے جو بھی آپ نام لے لے خان تھے فلانے تھے یہ الیٹ کیپچر تھا الیٹ کیپچر کون سا خطہ نہیں تھا وہ بنگال تھا بنگال میں الیٹ کیپچر نہیں تھا حالانکہ وہاں پر بھی نوابہ بنگال نے حکمرانی کی یوسف زیب پٹھانوں نے حکمرانی کی یہ سراج الدولہ وغیرہ یہ بنگالی نہیں تھے یہ پٹھان تھے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہم موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں اور ماضی کا بتاتا ہوں یہ جو ویسٹ پاکستان جو مغربی پاکستان تھا اس کا جو الیٹ تھا انہوں نے آکے بعد میں آکے جب انہوں نے حکومت سنبھالی عودے سنبھالی یہ بچارے قائد اعظم جلدی انتقال کر گئے اور لینکت علی خان کو انہوں نے قتل کر دیا جس کے پیچھے عام اپتاثر ہے کہ ایوب خان نے قتل کروایا تھا امریکہ کے کہنے پہ کہ کہیں وہ روس کی طرف ملک کا رجان نہ آجائے وہ جب آئے کتے بلیوں کی طرح وہ لڑتے رہے یہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ دو قسم کے لوگوں نے پاکستان میں حکم بنانی کی ایک ہوتے ایک کلپٹو کریٹسیا انگریزی کا لفظ ہے اس کا بہت آسان ترجمہ ہے یہ وہ جو ہے کہ بدعنوان رہنوان بدعنوان شروع صحیح کرپ کرمینل یہ قوم اور عوام کی دولت کو لوٹتے ہیں کرپشن کے ذریعے بدنیتی کے ذریعے اور سارے کی ساری دولت جو ہے قوم کے عوام کی جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا فوج نے چُرائی ہے پیپلز پارٹی نے چُرائی ہے مسلم لیگ نون نے چُرائی ہے فضل و ریمان نے چُرائی ہے یہ ساروں نے اس طرح چُرائی ہے یہ کلپٹو کریٹس ہیں دوسرا اس کو کہتے ہیں پلوٹو کریسی یہ بھی اگریزی کا لفظ ہے اس کو بھی آپ سمجھے یہ وہ ہے کہ صرف بہت ہی امیر لوگ اس ملک پر حکمرانی کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا زرداری کو دیکھ لیا نواز شریف کو دیکھ لیا یہ کل کا ٹٹو فضل و ریمان چھے چھے اس کے پار لینڈ کروز رہے ہیں تھائی لینڈ جاتا ہے اپنی سرجری کرانے پتہ نہیں کس چیز کی یہ حکمرانی کرتے ہیں اور اب اس کے اندر جو یہ امیر زادے ہیں حرام کے زادے ہیں فوجی جرنیل انہوں نے بھی ملک پہ قبضہ کر لیا تو اگر آپ کو یہ اب سمجھ آ جائے کہ پاکستان میں کرپٹ لوگ نے حکمرانی کی ہے پاکستان میں امیر لوگوں نے حکمرانی کی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو الیٹ کیپچر پاکستان کا ہے یہ فوج کا یہ کرپٹ سیاستدانوں کا یہ امیر آہ کاروباریوں کا اور ان کو ساتھ مل گئی آپ کی عدلیہ آپ کی پولیس اور آپ کی بیروکریسی جس نے بھی اس نے بھی گھی کے اندر اپنا ڈائیو ماری اور جناب انہوں نے بھی کہا کہ جی جو لوٹ مچی ہوئی ہے تو ہم بھی لوٹیں تو آپ کی پولیس بھی کرپٹ ہو گئی امیر ہو گئی بڑے بڑے ان کے ڈی آئی جی آئی جی ایک ایک انسپیکٹر کے پاس اربوں روپیہ ہے سب انسپیکٹر کے پاس اربوں روپیہ ہے آپ کی بیروکریسی اتنی میری ہے فوات اصلاف فوات کی آپ کی دولت دیکھیں اس آدمی کی بے شرم آپ ججز کو دیکھیں کس طرح کتنے امیر زادے یہ ہو گئے ہیں اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو کرپشن ہے جو ان کی نا اگر کرپٹ نہ بھی ہو تو ان کی کیا یاشی ہے ان کے فوجی جنرلوں کی کیا یاشی ہے لیکن میں آج کی جو ہے نا وہ ختم میں کر رہا ہوں ایک مختصر پہ پھر میں اس کو آگے لے کے چلوں گا پاکستان کے مسائل کا ابتداء یہ ایلیٹ کیپچر کی ابتداء تب ہوئی ہے جب غلام محمد نے انیس سو تریپن میں خواجہ نازم الدین کی حکومت کو برطرف کیا یہ یاد رکھیں اور اس کی برطرفی کو سپورٹ کیا ایوب خان جو اس نے خود کہا ہے کہ میں نے غلام محمد کی جو برطرفی تھی خواجہ نازم الدین کی جو کہ ایک لیجٹیمنٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو برطرف کیا تو یہ پہلی دراد جو ہمیں نظر آتی ہے سب سے بڑی یہ تب کی نظر آتی ہے انیس سو تریپن کی دوسری دراد کیا پڑی کہ اس وقت کا جو کوٹ تھا اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا اس نے اس کی منظوری دی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یہ دوسری دراد تھی تیسری دراد ہمارے کیا ہوئی اس اس ملک کو کمزور کرنے کی کہ جب آپ کا آرمی چیف اس وقت جو ایوب خان تھا انیس سو اکاون میں بنایا گیا تھا اس کو غلام محمد نے کابینہ کا حصہ بنا دیا اور انیس سو چون سے لے کر انیس سو اٹھاون تک نائنین ففٹی فور سے لے کر نائنین ففٹی ایٹ تک یہ آدمی چار سال باوردی یہ ڈیفنس منسٹر رہا ہے اور یہ انٹیریر منسٹر رہا ہے جتنی بھی حکومتیں آئیں جو بھی حکومت آتی جاتی تھی وہ کوئی سات مہینے کے لیے آتی تھی کوئی ڈیڑھ سال کے لیے آتی تھی کوئی نو مہینے کے لیے آتی تھی کوئی دو مہینے کے لیے آتی تھی یہ محصول جو ہے جی یہ بیٹھے رہتے تھے یہ باوردی وزیر بیٹھے رہتے تھے اب آپ سوچیں آپ نے اسی وقت فوج کے حوالے آپ نے پاور ٹرانسفر کر چوتھا جو میری نظر میں بہت بڑا ایک آہ سانیہ ہے پاکستان کے لیے وہ ہوئی تھے جی پروینشل الیکشن پاکستان میں عیس پاکستان میں ویس پاکستان میں جگتو فرنٹ جس کے انتر مال بھی اے کے فضل لگ جنہوں نے لاہور ریزولوشن ٹیبل کیا تھا تئیس مارچ انیس سو چالیس کو حسین شہید سورہ وردی اس کے اندر مولانا بھجانی بھی تھے اس کے اندر مجی برمان بھی تھے یہ پارٹی جو ہے نا جگتو فرنٹ تین چار بڑی بڑی پارٹیوں کا مجموعہ تھا عیس پاکستان میں اس نے جی دو سو چھبی سیٹ ساری دو سو سینتی سیٹیں تھی مسلمانی کی سیٹیں باقی اقلیتوں کی تھی اس میں سے دو سو تئیس سیٹیں انہوں نے جی دی مسلم لیگ کو نو سیٹیں ملی صرف نو سیٹیں نو سیٹیں نو سیٹیں ملی نو سیٹیں مسلم لیگ کو بالکل ختم کر دیا اس پاکستان ان کا اکیس پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ 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 ہونا چاہیے لیکن جو عام ایجنڈا تھا انہوں نے کہا جی جو لاہور ریزولوشن تھیس مارچ کو پوچھ کیا جاتا کہ سینٹر کے پاس صرف تین ہوں گے دفاع کرنسی فارن دوسرا ان کا بڑا مطالبہ تھا کہ نیوی کا ہیڈکورٹر اس لیے کہ وہ وہاں زیادہ پانی تھا ان کے لوگ بہت زیادہ جو ہے کشتیاں اور اس سے آشنا انہوں نے کہا جی نیول ہیڈکورٹر ڈاکا میں ہوگا آرمی ہیڈکورٹر ویسٹ پاکستان میں ہوگا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ڈیفینس پروڈکشن کی آرڈنس فیکٹریز کی جائے یہ چند ہفتوں میں اس منسٹری منسٹری کو ڈسمس کر دیا موزلی ایک فضل اللہ جنہوں نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پاکستان ریزولوشن ٹیبل کیا تھا لاہور کے اندر وہ چیف منسٹر تھے ان کو چند ہفتوں میں غلام محمد نے ڈسمس کر دیا کس کے کہنے پہ ایو خان کے کہنے پہ اس نے کہا جی یہ ان کو ڈسمس کریں میں ان کو جانتا ہوں یہ تو اچھے شولہ بنگالی ہے اس کو نکال دو آپ سوچیں یہ میں انیس سو چون کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جی ایک بات ہمیں یاد کرنے بڑی گی جو میری نظر میں پانچویں بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان کے جو شروع سے اور آج تک ہے اللہ کرے اب وہ چینج ہو پاکستان میں کبھی ہماری عوام کھڑی نہیں ہوئی ہماری عوام کبھی کھڑی نہیں ہوئی جب غلام محمد نے ڈسمس کیا خواجہ نازم الدین کو ہماری عوام نئی کھڑی ہوئی یہ میں مغربی پاکستان کی بات کر رہا ہوں ویس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری عوام نئی کھڑی ہوئی جب انیس سو تریپن میں غلام آبد نے جگتو فرنڈ کی ڈسمس کر دی حکومت ایس پاکستان میں اور پورے ویس پاکستان میں ون یونٹ بنا دیا آپ نے ختم ہی کر دیا پنجاب بلوچستان سندھ پتھان اکی پی اس وقت ایڈ وی ایف پی تھا نئی کھڑی ہوئے ہم نئی کھڑے ہوئے جب انیس سو اٹھاون میں مارشنل لگائے اسکندر ویرزہ نے اور اس کے بعد ایو خان نے لگائے لیکن کون کھڑی ہوئے یہ یاد رکھی انیس سو باون میں نائنٹین ففٹی ٹو میں جب بنگالیوں کو پتا چلا کہ بنگلہ زبان جو ہے اس کو اس ملک کی قومی زبان نئی بنائے جارہا اردو کے ساتھ انہوں نے اس کے خلاف بہت سخت اتجاج کیا اور اتجاج کیا اور ان کے لوگ مارے گئے آج بھی اگر آپ بنگلہ دیش جائیں جو ماضی ہمارا عیس پاکستان تھا وہ جو سٹوڈنٹ شہید ہوئے ہیں وہ اس کو شہید ڈے فروری میں میرا خیال ہے کوئی دین ہے اور چار سال کے بعد اب انیس سو چھپن کا آپ کا کونسٹیچوشن منظور ہوا تب جا کے بنگلہ کو اردو کے ساتھ قومی زبان آہ مانا گیا دیکھیں جی جو قومیں اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہیں وہ آخر کار ازادی حاصل کرتی ہیں بنگالیوں کو پتہ چل گیا تھا بہت جلدی انیس سو باون میں بنگالی زبان کے ساتھ انیس سو چون میں جب ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا جگتو فرنڈ کی اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو جو ہے نا یہ مغربی پاکستان والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا یہ فوج کی حکومت ہے اس لیے کہ حکومت آگئی فوج کی جب انیس سو چھپن کے کونسٹیچوشن کو ایوب خان نے ایبروگیٹ کیا اس کو نکال دیا فوج آگئی حکمرانی سنبھال لی تو کس نے اتجاج کیا صرف بگالیوں نے اتجاج کیا اور اس کے اتجاج کی شکل ہمارے میں انیس سو چیارٹ میں سکس پوائنٹس آئے نائنٹی سکسٹی سکس میں مجیب اور ایمان کا سکس پوائنٹ جس کے اوپر اس پہ غداری کا الزام لگایا گیا کیس لگایا گیا اور میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ شاید انہوں نے اس وقت ہی فیصلہ کر دی ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہتے اس لیے کہ جب وہ جنڈے منڈے ان کے نکلے تھے وہ وہی جنڈا تھا جو بعد میں بھگلا دیش کا جان میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ نے اس کو ان کو ادھر پہنچایا آپ نے انیس سو باون سے ان کے حق چھینے انیس سو چھون میں انیس سو چھپن میں ان سے چھینا پھر جا کے انہوں نے سکس پوائنٹ کیا پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا پھر انہوں نے مجارٹی لی آپ نے پھر ان کو نئی دی تو دیکھے جی دیکھے دیکھے تاریخ دیکھے آپ کو کیا بتاتی ہے ایوب خان نے گیارہ سال میں خود بھی سب سے ناہل جرنیل تھا جس کو قائدی آزم نے کہا کہ اس کو نئی بنانا آرمی چیف بن گیا اس نے سب سے کمزور سب سے انکومپیٹنڈ سب سے ناہل جرنیل جو تھا موسیٰ خان اس کو آرمی چیف بنایا اور گیارہ سال ایک فرد واحد ایک فرد واحد نے اس ملک کو چلائے تو پھر کیسے آپ کی عدلیہ باقتور ہوتی کیسے آپ کی پولیس بہتر ہوتی کیسے آپ کی صحت کا نظام بہتر ہوتا کیسے آپ کی سکولوں کا نظام بہتر ہوتا اس لیے کہ فوج نے اب ہڑپ کرنا شروع کر دیا اور الیٹ کیپچر تب سے شروع ہے ناظرین آج میں صرف اس چیز کو ادھر تک میں روک رہا ہوں میں اور اسی لیے روک رہا ہوں کہ یہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے اور لیکن میں آگے آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ فرد واحد ایک آدمی جب حکمرانی کرتا ہے اپنے ساتھ کرپٹ لوگوں کو ملاتا ہے اپنے ساتھ کاروباریوں کو ملاتا ہے تو وہ کس طرح ملک کو تباہ کرتا ہے تمام اداروں کو تباہ کرتا ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ میں آج جو آپ پولیس میں بیروکریسی میں آج جو آپ اپنا نظام دیکھ رہے ہیں سکولوں کا آج جو آپ اپنا نظام دیکھ رہے ہیں صحت کا آج جو آپ غربت دیکھ رہے ہیں آج جو آپ بہت ہی متوازن مواقع نہیں ہے اس ملک میں وہ ایک فرد واحد کے فیصلوں کی وجہ سے ہے جو اس آ کے حکومت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کرپٹ لوگوں کو لے کے آتا ہے جو اس کو اور تباہی بربادی کرتے ہیں یہ پنجاب پولیس کی دہشت گردی یہ پولیس مقابلوں کا نتیجہ ہے جو شباز شریک نے تباہی اور بربادی مچائی ہے آج یہ علو کا پلہ یہ ڈھیری کا ڈھکن کہتا ہے ہمارے پاس بڑی مادنیات ہیں ہمارے پاس کوپر ہے تامبہ ہے ہمارے پاس سونا ہے ہمارے پاس لیتھیم ہے ہمارے پاس بڑی دولت ہے اور تم کون ہوتے ہو کہنے والے تم جا کے بیٹھو اپنے دفتر میں میں آپ کو آخری بات کہتا چلوں یہ یاد رکھے فوجی جرنیل یہ یاد رکھو عاصم منیر باجوہ یاد رکھو تمہارے خاندان اگر تم نے صحیح فیصلے نہیں کیے اور اس ملک کے کو اجازت نہیں دی اس کی عوام کو اپنی منشاہ کا اظہار کرنے کے لیے یاد رکھو تمہارے دفتر نہیں بچیں گے تمہارے گھر نہیں بچیں گے تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں نہیں بچیں گی اور تم بچارے معصوم فوجیوں جو کے محب وطن ہیں تم ان کو بھی غرق کروا گے اس لیے جب لوگوں کا لاوہ پھٹے گا عاصم منیر کوئی نہیں بچے گا نہ تو بچے گا نہ تیری اولاد بچے گی نہ تیرا خاندان بچے گا لوگ تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کس کے ساتھ کس نے کیا کیا ناظرین آپ تک اجازت دیجئے گا میں یہ آگے سرسرہ لے کے چلتا رہوں گا کہ آپ سمجھ لیں کہ جب تک جب تک جب تک پاکستان کے فوجی آرمی چیف کی طاقت کو قابو نہیں کیا جائے گا جب تک اس فوج کی طاقت کو غلط استعمال کا روکنا روکا نہیں جائے گا پاکستان نہیں بچ سکتا پاکستان میں معیشت کی بحالی نہیں ہو سکتی پاکستان میں سیاسی استقام نہیں آ سکتا جتنا مرضی امیر ملک ہو آپ کا نائجیریا آئل پروڈیوسنگ کٹری ہے کتنا امیر ہو گیا کتنا امیر ہو گیا کونگو میں ہیرو جوارات نکلتے ہیں کیا حالت ہے ان کی یہ سب یہ بکواسی لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ امان میں رکھیں آپ کے اہلو یال کو حفظ امان میں رکھیں پاکستان کے حقیق ازادی کی جنگ لڑنے وال کو حفظ امان میں رکھیں پاکستان میں بچارے جو قیت میں ہیں مصیبتوں میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ امان میں رکھیں پاکستان کے اردے جو منافق ہیں جو کبھی پی ٹی آئی کی مفلر پہن کے منافق آتے ہیں اور کبھی دوسرے روپ میں آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے بھی آپ کو آشنا کرے کہ ان مشرقوں سے ان منفقوں سے ان چوہوں سے آپ ان کو پچھانے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں اور جو بیچارے قید میں ہیں مصیبتوں میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مصیبتیں اسان کے بشمل ہماری خواتین ہمارے بچے عمران خان اور جو لوگ قید ہیں اور جو بیچارے شہید ہوگئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کرے پاکستان زندبات پاکستان پہندبات الہی آمین السلام علیکم خدا حافظ